ہماری سیاست مفادات کی گیم سمجھی جاتی ہے اور سیاستدان بڑے کھلاڑی ہمارے ملکی جو ڈیشری ہو، فوج ہو، بیوروکریسی یا پھر میڈیا انڈسٹری ہمارے بھلے سیاستدان ہر ایک سے بنا کر رکھتے ہیں اور کچھ سیاستدان تو بناتے بناتے ان کے رشتہ دار ہی بن جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیاستدانوں کی جرنیلوں، ججز، بیوروکریٹس اور میڈیا کے سیٹھوں کے ساتھ رشتہ داریوں کو جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفر آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں جس کا لنگ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تحریک انصاف والے شاید عدالت آلیہ سے عمران خان کے لیے کسی ریلیف کی تبقہ لگائے بیٹھے تھے خیر جو ہوا سب کے سامنے ہے بعد اثان پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ کیمپین لانچ کی گئی کہ چونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال نون لیگ لاہور کے صدر پرویز ملک مرہوم کے سمدھی لگتے ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے میرٹ کا قتل عام کیا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی صحبزادی سہر زریم بندیال کی نون لیگی ایم این اے پرویز ملک کے بیٹے بیریسٹر احمد پرویز ملک سے دوہزار تیرہ میں شادی ہوئی تھی سہر زریم بندیال کی ساس شاہستہ پرویز ملک اور دیور علی پرویز ملک دونوں ہی اس وقت قومی اسمبلی کے رکن ہیں سہر بندیال خود بھی وکیل ہیں وہ تین سال تک پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی کی شکایت کانسل کی رکن رہی ہیں تاہم انہوں نے چند ہفتے پہلے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا یاد رہے کہ پرویز ملک سابق اٹارنی جورنل ملک قیوم کے بھائی تھے جبکہ ان کی بہن یاسمین رحمان بھی نون لیگ کی ایم این اے رہ چکی ہیں ہمارے وزیراعظم جناب شہباز شریف کی پہلی شادی تو اپنی کزن نسرت شفی سے ہوئی جو ان کے چچا میاں محمد شفی کی صحبزادی ہیں لیکن میاں صاحب اس کے بعد بھی دلہا بنتے رہے سال انیس سو تیرانوے میں شہباز شریف کی شادی محترمہ نرگس خوصہ کے ساتھ ہوئی نرگس خوصہ کے بھائی آصف سعید خان خوصہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے آصف سعید خان خوصہ زلفکار علی بھٹو کو پانسی کے پندے پر چڑھانے والے چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ کے داماد ہیں نرگس خوصہ کے دوسرے بھائی ناصر محمود خوصہ نامور بیروکریٹ ہیں جو میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری کے علاوہ ورلڈ بینک کے اگزیکٹیو ڈریکٹر رہے جبکہ ان کے ایک اور بھائی تارک خوصہ ایف آئیے کے ڈی جی رہے میاں محمد نواز شریف کے من پسند اور چہیدے سیفر ایمان کو تو ہم سب جانتے ہیں سابق چیمین نیب سیفر ایمان اب مریم نواز کے سمدھی بن چکے ہیں آج سے چند مہینے پہلے سیفر ایمان کی صاحبزادی آئیشہ سیف کی شادی مریم نواز کے فرزند جنید سبدر آوان سے ہوئی جس کی تصاویر آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے توبہ ٹیکسنگ سے تین مرتبہ ایم این اے منتخب ہونے والے نون لیگ کے فیڈل منسٹر چودری اسدو رحمان کے بھائی خلیل رحمان رمدے کسی تعرف کے محتاج نہیں جو سپریم کورٹ کے جسٹس رہے جان جیو گروپ کے مالک میر شکیل رحمان ہمیشہ سے پی ٹی آئی والوں کی بدعاؤں میں شامل رہے اور خود عمران خان میر شکیل پر لبزی گولہ باری کرتے رہے ہیں آپ یہ جان کر حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ میر شکیل رحمان کی صاحبزادی آمنہ کی شادی پی ٹی آئی رہنما ہمایو اکتر خان کے صاحبزادے قاسم اکتر خان سے ہوئی ہمایو اکتر آئی ایس آئی کے سابق سربرا جرنل اکتر عبد الرحمان شہید کے فرزند ہیں یہی ہمایو اکتر جہانگیر ترین کی خالہ کے بیٹے ہیں ان کے ایک اور کزن نامور بینکر اور سابق وزیر خزانہ شاکہ ترین ہیں جہانگیر ترین کی بیوی پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب مقدوم سید احمد محمود کی بہن ہیں احمد محمود اور یوسف رزا گلانی جہانگیر ترین کی اہلیہ کے فرسٹ کزن ہیں مرہوم پیر پگاڑا سید یوسف رزا گلانی کے سگے خالو جبکہ مقدوم سید احمد محمود کے معمو لگتے تھے مقدوم سید احمد محمود اور شاہ محمود قریشی بھی ایک دوسرے کے سمدھی ہیں مقدوم سید احمد محمود اور فیلڈ مارشل عیوب خان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان قیام پاکستان سے قبل ہی خود کو سیاست میں منوا چکے تھے لیاقتر خان کی کابینہ میں مواصلہ کے فیڈرل منسٹر رہنے والے سردار بہادر خان 1962 میں لیڈر آف دی آپوزیشن بنے اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ عیوب خان کی جانب کر لیا فیلڈ مارشل عیوب خان کی حکومت کے پرخچے اڑانے والے سردار بہادر خان نے قومی اسمبلی میں عیوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شیر پڑا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا چند سال بعد الیکشن دنگل سجا تو ہریپور ہزارہ کے حلقے میں سردار بہادر خان کے مدے مقابل انہی کا بھتیجہ گوھر عیوب تھا یاد رہے کہ گوھر عیوب نے اپنے تایا کو الیکشن میں شکست دی تھی سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے صرف ایک ہی مامو تھے شوکت خانوں کے اکلوتے بھائی احمد رزا برکی ریٹائرڈ لیفٹینینٹ جرنل تھے آغا جان کے لائے جانے والے جرنل احمد رزا جرنل یہیہ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کے گورنر رہے عمران خان کے خالو لیفٹینینٹ جرنل واجد علی خان برکی صدر عیوب خان کے قریبی ساتھی تھے دوستو یہ جرنل برکی ہی تھے کہ جنہوں نے صدر سکندر مرزا کے بیٹ روم میں گھس کر پہلے تو ان کی زبردست خاطر مدارت کی پھر گسیٹ کر سہن میں لائے اور ان سے زبردستی استیفہ لے لیا اس زمانے میں عیوب خان کے بعد جرنل واجد علی خان برکی سب سے زیادہ پاورفل سمجھے جاتے تھے جرنل برکی، فوجی صدر کے وزیر صحت بھی رہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر قانون اور چیئرمن سینٹ فاروق ایچ نائک، نون لی کے صفحے اول کے رہنما خواجہ محمد عاصف کی خالہ کے بیٹے اور ان کے برادریں نسبتی بھی ہیں پی ٹی آئی کے ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود سابق چیئرمن پی سی بی زکاہ اشرف کے پھوپی زاد ہیں آصف زرداری کے دوست چودری زکاہ اشرف اس سے پہلے زرعی ترقیاتی بینک کے سر برابی رہے ان کی بہن عشرت اشرف کی شادی نون لیگی سینٹر چودری جعفر اقبال گجر سے ہوئی جو شفقت محمود کے بھی قضل لگتے ہیں سابق وزیر آسم شاہد خاکان عباسی کے والد جناب خاکان عباسی رٹائرڈ ائر فورس آفیسر تھے جو سیاست کرتے رہے محمد خان جنیجو کی کابینہ کے وزیر سنت و پیداوار خاکان عباسی اوڈڈی کیمپ سانحے میں شہید ہوئے شاہد خاکان عباسی کے سسر لیفٹیننٹ جرنل ریاض خان آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جرنل تھے چودری نصار علی خان کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جرنل افتخار علی خان افواج پاکستان کے چیف آف جرنل سٹاف اور ڈیفنس سیکیٹری رہے پی ٹی آئی کے ایم این اے میجور ریٹائر تاہر سادق کاف لیگ کے سربرا چودری شجاعت حسین کے بہنوی ہیں کنے کنے جانائے بلو دے گھر والے عبرار الحق کئی برس سے سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاست میں ایکٹیو ہیں ان کے بڑے بھائی چودری اسرار الحق کحلو پاک فوج کے میجور ریٹائر ہیں جسٹس کازی فائز عیسہ کے والد کازی محمد عیسہ تحریک پاکستان میں قائدی آزم کے ساتھ تھے کازی عیسہ کے بھائی کازی محمد موسیٰ بھی قومی سلامت کرتے رہے کازی موسیٰ کی وفات کے بعد ان کی غیر ملکی بیوی جینیفر موسیٰ سیاست میں آئی اور وہ بھٹو ساحت کے دور میں ایم این اے منتقب ہوئی ان کے اکلوتے بیٹے جہانگیر اشرف کازی جسٹس کازی فائز عیسہ کے چچازاد ہیں جہانگیر اشرف امریکہ اور انڈیا میں سفیر اور اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب رہے جبکہ بلوچ قوم پرس رہنما نواب خیربکش مری سے بھی کازی فیملی کی قریبی رشتہ داری تھی نشاط گروپ کے چیئر مین اور پاکستان کے امیر ترین شخص میا منشاہ کی بیوی ناز سہگل آزم سہگل کی بہن ہیں آزم سہگل کو نواز شریف نے پی آئیے کا چیئر مین لگایا تھا آزم سہگل کی بیوی کا نام امبر محمود ہے جو ڈان اخبار کے بانی عبداللہ حارون کی پوتی اور اس وقت ڈان میڈیا گروپ کی مالک ہیں آزم سہگل کی والدہ کا نام رضیہ سیٹھی تھا اور وہ نجم سیٹھی کی قریبی رشتہ دار تھی جبکہ نجم سیٹھی کی اہلیہ سیدہ جگنو محسن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اور کاروباری فیملی سے تعلق رکھتی ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ عمران خان کی زندگی کے فیکٹس جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مریم نواز کی مکمل کہانی کے لیے یہاں نیچے اور احام خان کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر